فرمایے کہ فَنْ خَلَبُوا بِنَعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْسُو تو پس مسلمان لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ درہان یہ کہ انہیں کسی برائے نے نہیں چھوا انہیں کوئی تکلیف نہیں پوچھی وَالتَّبَعُوا رِدْوَانَ اللَّهِ اور انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی پیروے کی انہوں نے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا وَاللَّهِ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ اور اللہ تبارک تعالیٰ فضلِ عظیم والا ہے اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَفِّفُوا أَوْلِيَاءَ کہ یہ شیطان ہے جو اپنے اولیاء کے ذریعے خوف پیدا کرتا ہے یعنی وہ مکہ کے کفار نے جب نعیم صفقی کو بھیجا تھا تو اسی کی طرف اشارہ کیا دیا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کفار بھی لوگوں میں خوف پیدا کرتا ہے یہ شیطان بھی لوگوں میں خوف پیدا کرتا ہے مسلمانوں میں تاکہ مسلمان اللہ کے حکم پہ آگے نہ پڑھیں تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِينَ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم غم نہ کرو ان لوگوں کا جو کفر میں بڑی جلدی کرتے ہیں کفر کی طرف لپکتے ہیں دورتے ہیں حضور علیہ السلام چونکہ بہت حریص تھے کہ لوگوں کو جہنم سے بچا لیا جائے آخرت کے عذاب سے بچا لیا جائے جب کفار کو دعوت دیتے اس کے باوجود وہ اپنی ناقبت اندیشی کی وجہ سے قبول نہ کرتے تو آپ کے دل کو غم ہوتا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب یہ باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں ان لوگوں کے جو کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں اِنَّهُمْ لَيَّدُرُ اللَّهَ شَيَّا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کا کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے يُرِيدُ اللَّهَ أَن لَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَزًّا فِي الْآخِرَةِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ترین چاہتا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہوئی نہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَدُرُ اللَّهَ شَيَّا اور جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر لے لیا ہے یہ منافقین اور کافرین کہ ایمان ان کے سامنے سارے لیکن اس کو نہیں لیا اور کفر کو اختیار کر لیا تو لَنْ يَدُرُ اللَّهَ شَيَّا تو اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یا اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے بڑا درناک عذاب ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ اور یہ کفار ہرگز گمان نہ کریں کہ یہ جو ہم ان کو محلت دے رہے ہیں ان کے گناہ پہ گناہ نافرمانی پہ نافرمانی کے باوجود ہم ان کی پکڑ نہیں فرما رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لئے بہت اچھا ہے بلکہ فرمایا ہم تو ان کو محلت اس لئے دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ اور ان کے لئے زلت کا عذاب ہے جب جتنا زیادہ گناہ بڑھتے چلے جائیں گے اتنا عذاب سخت ہوتا چلا جائے گا پھر فرمایے کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُومِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيصَ مِنَ التَّيِّبِي فرمایے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عادت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اسی حال پہ چھوڑ دے مومنین کو اسی حال پہ چھوڑ دے کہ جس حال پہ تم اب ہو جب تک کہ وہ خبیص کو پاکیزہ سے ممتاز نہ کر دے تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین اور منافقین کو جدہ جدہ فرما دے گا مومنین اور منافقین میں فرق فرما دے گا اور ظاہر کر دے گا کہ یہ مومن ہے یہ کافر ہے اور برحال اس کا بیان بھی قرآن مجید فرقان حمید میں آئندہ وادی لفظوں میں بھی آئے گا ابھی تو یہ علامتوں کے حساب سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی منافقین کے علامتوں کو بیان فرمایا منافقین کو کچھ ہی حد تک ظاہر فرمایا لیکن ایک ٹائم وہ بھی آئے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو کہہ کہہ کے اٹھایا کہ اے فلاں بن فلاں تم منافقے نکل جا اے فلاں بن فلاں تم منافقے مسجد سے نکل جا تو اللہ تبارک و تعالی مومنین اور منافقین کو حاصل کرنے کے لئے اپنے دین کو بیج دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پھر وہی مومن کے مومن بنے رہتے ہیں اندر سے وہ کفر اکتیار کر چکے ہوتے ہیں لیکن معاشرے کی وجہ سے لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ حقیقت کو بیان نہیں کرفاتے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی مومن اور منافق میں تمیز فرما دیتا ہے پاک اور ناپاک میں تمیز فرما دیتا ہے انشاءاللہ تعالی مزید اس حوارے سے گفتگو اگلے درس میں کی جائے گی و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین